موسیقی 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 کر لیں گے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ لائن سوئنگ کرو ایک کلو سیڈ پڑے گا دیکھو بیچ آپ لوگ کھریتے ہو سو روپے سے اوپر پر کے جی ہم لوگ ڈالتے ہیں تین کلو پر کنار تین سو روپے ہمارا لگ گیا بیچ کا اس کے بدلے اگر آپ سو روپے ڈالو گے ایک کلو بیچ ڈالو گے تو سو روپے لگے گا اس میں خاد تالی جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی بات والی وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے پنجاب کا فارمر کہتا ہے کی مکی کے کھیت چون مکی کے کھیت چون منجی لے کے لنگ جاؤتے پھر پیدا بار اچھی ہوتی ہے مطلب تقریباً دو ٹائی فٹ تک ٹانڈیچ گیپ ہونا چاہیتا ہے جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں بہت گناب کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں کڑب چاہیے جی میں نے مال پریشی رکھا ہوا ہے میں سب سے آج ریشی ویگیان کے اندر کی طرف سے ایک پروگرام نکد کیا گیا ہے آج جو آج کا جو دن ہے ورڈ سائل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے پانچ دسمبر دو ہزار دو سے یہ پروگرام پورے ویشب میں منایا جا رہا ہے اور ہمارے دیش میں بھی یہ پروگرام دو ہزار پندرہ سے ہم اس کو بڑے زیادہ جور شور سے منا رہے ہیں اس میں ہم سبھی کسان بھائیوں کو جو ہے میٹی کی میٹی میں جو جو پوشک تتو ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری دی گئی ہے اور سائل ہیلتھ کارڈ جو کی ایک ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اس کو ایک مشن موڈ کی طرح ہمارے دیش میں پوری طرح چلایا گیا ہے کہ کسان بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مٹی کی سیمپلز لیا جائے اور ان کا پورا کیا جائے اور اس کے بعد انکہ اس میں جو پوشک تتو ہیں ٹھکے فترلائزر کی اور جو جو وہ زمین میں ڈالی جاتی ہے تاکہ ہمارے کسان زیادہ سے زیادہ اپنی زمین سے پروڈکشن لے سکے اور اپنی زمین سے زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکے اور اپنی آمدانی کو بڑھا سکے فٹلائزر زیادہ ڈالنے سے بھی ہمارے جو زمین کی جو گنوتا ہے اس میں فرق پڑتا ہے اسے جو ایک تو زمین کی کوالیٹی بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو یوریے وغیرہ ہے اس کا لیچنگ لاؤسز ہوتے ہیں جس کے قارن وہ گروانڈ وارٹر میں بھی چلا جاتا ہے اس کے قارن ہمارے کئی جگہ خاص کر پنجاب کی کچھ ہیریاز میں جیسے کی کارسینوجینک افیکٹ بھی پائے گئے ہیں اس لیے ہمیں فٹلائزر کی ڈوز اتنی ہی ڈالنے چاہیے جتنی ریکمنڈیڈ ہے بہت زیادہ فٹلائزر ڈالنے سے ہماری میٹی کی جو ہے گنوتا پہ اثر پڑتا ہے